آمد تطیف صاحب سعودی عرب سے ایک سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کے تمام خطبے پردے کے بارے میں سنے اب معاملہ میرا اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے آپ ہی اس مسئلے کے اندر تصفیہ فرمائیں میں اسے کہتا ہوں کہ تم میرے بھائی سے میرے بھتیجوں سے پردہ نہ کرو وہ کہتی ہے کہ میں یہ پردہ لازمی کروں گی کیونکہ شریعت میں بھائی اور بھتیجے دونوں کے بارے میں میرے غیر محرم ہیں میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ جہاں فیملی ممبر سارے کٹھے بیٹھتے ہیں تم بھی ان کے درمیان آکر بیٹھو لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے تم مجھے غلط گائٹ کر رہے ہو بھائی مہربانی اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں یہ مسئلہ یوٹیوب پر میری بیوی بھی آپ کا سنے گی آپ کی بیوی جو ہے میری بچی اللہ تعالیٰ اس کا یہ تقوار پر حیث جو اس کو قبول کرے بہت دینداری کی بات مگر یہ اس قسم کے تشدد اور دنہ اپنی طرف سے سختی ہیں کوئی فیضا نہیں زندگی تلق ہو جاتی ہے گھر کے لوگوں سے بھی پردہ کرنا دیور جیٹھو گرہ یا گھر میں آئے وہ لوگ چھپتی بھرنا کوئی اللہ تعالیٰ نے دو پردے بیان کی یہ اس کو سمجھنے میں علماء سے کئی لوگوں سے نا لگ سے شوگی سمجھ نہیں گھر کا باہر لے گا ہے باہر وہاں گھر لے آئے سورہ نور میں جو پردہ ہیں جس میں حکم آتا ہے کہ آنکھیں اپنی جو بچاوا ایک دوسرے کو دیکھوں یہ باہر کی بات نہیں موگوزی صاحب کے سامنے جب سوال آیا کہ جب تم کہتے ہیں بھرکے پینا تو نظریں نیچی رکھنے کا کیا توکت ہے وہ تو پہلے چھپی ہوئے نظریں کیوں نیچی رکھنے کوئی جواب نہیں آیا کہتے ہیں بھائی چانس ہو سکتا کسی موڑ پر نہیں وہ گھر کی بات ہے وہاں چیرہ اور ہاتھ ننگے ہو وہ سورہ نور میں وہ شروعی اس طرح ہوتا کیا ایمانوارو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو اجاز لو اجاز سے اندر جاؤ پھر آگے آتا کہ عورت نے اپنی نظریں بچا کر رکھیں مرد اپنی بچا کر رکھیں شرم گاؤں کی بات کرو وہ سارے احکام اس میں پھر آتا ہے کہ عورت نے اپنی زینہ ظاہر نہ اللہ ما ظاہرہ منہ سوائے اس میں کہ وہ زینہ جو ظاہر رہتی ہے وہ صحابہ کرام سے لے کر میرے بھائیوزیزو سب نے تشریح کی کہ مو اور ہاتھ گھر میں یہ ننگے رہیں گے وہاں کوئی حکم نہیں اللہ ما ظاہرہ میں یہ چیز مگر گھر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اجازت دیکھا گھر اگر آپ کا بھائی بھی بدماشہ نا آپ کو اللہ نے عقل دی اس کو ڈرینگ روم میں بٹھائیں اگر دوست بھی ہے متقی ہے نیک آدمی آپ اس کو اندر آنے دیں اس سے پھر کوئی نہیں چہرے اور ہاتھ کا پڑھنا یہ گھر کی بات ہے کوئی صحابی اما آیسہ سے لے کر یہ نہیں کہتا کہ گھر میں وہ کہتے ہیں یہ اندر کا پڑھنا جو ہے ابن عباس کے دی اس میں صاف آیا کہ مو اور ہاتھ نگے رکھو مگر اس میں دو الگ الگ بات ایک ہے کہ محرم ہیں جن کے ساتھ نکاح بالکل حرام ہے ان کے سامنے تو زینت بھی ظاہر کی جاتا ہے پورا جو ہے نا میک اپ وغیرہ یا زیورات یہ پہنے بھی بیٹھے باپ ہے بھائی ٹھیک جو غیر محرم ہیں رشتے دار ہیں یہ دوست عزیز ہیں اگر وہ نکاح ان سے کبھی نہ کبھی جہل ہے ان کے سامنے زینت نہیں سادہ مو اور ہاتھ اگر ننگا رہے تو کوئی بات باہر کا پردہ سورہ احضاب میں ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں عورتیں تو حکم وہاں کپنی بیٹیوں سے رسول اللہ کہیں بیویوں سے کہیں مومنوں کے عورتوں کے بڑی چادریں لیں اور چادروں کا پرلو اپنے آگے لٹکا ہے تاکہ پہچان نہیں جائیں کہ شریف زادیاں ہیں کوئی نادید حرکت کی جورت نہیں وہ باہر کی بات یہ بات جالا مولانا نرشا رحمت اللہ سمجھے بڑے بڑے عذر کا ادھر لے جاتے ہیں وہ مو اور ہاتھ باہر بھی کھلے کر آجتے ہیں کوئی باہر بھی بے پردگی کے حضرت صاحب انہوں نے سٹ کیا فیضرباری میں کہ بھئی شروع پہلی ایتنے جنرے صورتی کہ گھر میں جب داخل ہونا ہو اجازت لو سلام وہ فکرہ پھر آگے باتیں آتی ہیں نظریں بچا اور سارا وہ گھر کا معاملہ ہے مو اور ہاتھ ننگا یہ باہر والا سورہ عذاب جوا ہے یہ باہر کا پرداد یہی العمال بانی صاحب نے اس دور میں کی کیسی صاحب بات گھر میں نہیں تنگی لینی مو اور ہاتھ جو رہا ننگے رہیں گے مگر ساتھا مہرم ہوں تو پھر بے شک باپ بھائی کے سامنے پورا مہرم کوئی بات شکریہ مہرم ایک حدیث پاک کا بھی ذکر کروں جو وہاں آتا نا کال ہم والموت یہ دیور دیٹھا نا یہ موت اس سے بھی کئی والمات جو سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے تو پردہ ہونا تھی حالانکہ یہ پردے کے بارے میں نہیں آئی یہ تنہائی میں بیٹھنے کے بارے میں وہاں شروع ہوتا کہ جس عورت کا اللہ اور آخرت پر احمان احمد وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھ ہیں کہ ان کے ساتھ مہرم کوئی نہ تیسرا شاہتانی وہ علاق ہے بلکل کوئی نہیں پاس علاق بیٹھے گئے اس کی بات ہے وہاں پوچھا کہا ہم اب دیور جیٹھ وغیرہ فرمایا موت ہی ہے وہ تو بیت کر لیتا ہی خطرہ اگر سارے مل کر بیٹھے ہیں وہاں کوئی نہیں یہ کہا گیا یہ بات ہے سنٹر میں آئی دی